اسلام علیکم دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم پہ انٹرنیٹ کو استعمال کیے بینا آپ ورڈس ایپ کے اوپر کسی کو بھی فائل سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں آف لائن انٹرنیٹ کے اوپر رہتے ہوئے ہم کسی کو بھی فوٹوز ویڈیوز ڈاکومیٹس سانگز اور کوئی بھی چیز سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں فار ایکزمپل شیئر اپلیکیشن کی طرح اور دوستو یہی نہیں ورڈس ایپ کے اوپر آپ کو اے آئی چیٹ بورڈ بھی ملے گا جس کو آپ کسی بھی ٹائم یوز کر سکتے ہیں اب اے آئی کی مدد سے ہم ورڈس ایپ کے اوپر رہتے ہوئے اپنی فوٹوز کو بھی ایڈٹ کر پائیں گے اور دوستو یہی نہیں ورڈس ایپ کے اوپر آپ کو ایک الگ سے کی پیٹ ڈائلر بھی ملے گا جس کو آپ انہوں نمبر سیو کرنے کے لیے یا کال کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے ادنان آپ دیکھنے ہیں ٹیکنیکل اس سازی یوٹیوب چینل کو تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ورٹس ایپ کی بگست سیون اپ ڈیٹس کے بارے میں جو کہ آنے والے ٹائم میں آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں اس ویڈیو کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کر لیں کیونکہ لیٹس ٹیکنالوجیز کے لیٹڈ ویڈیوز ڈیلی بیس کی اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں آئیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں دوستو پرانے ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ جب بھی آپ اپنی فوٹو یا ویڈیوز کو سینڈ کرنا ہوتا تھا اپنے فرینڈ کو تو آپ سیمپل گیلری اپشن میں جاتے تھے اور پھر جا کے آپ ورٹس ایپ کے اوپر کسی کو بھی پکچیرز یا ویڈیوز بھیجتے تھے بھر آج کے ٹائم میں ورٹس ایپ نے ایک شاٹ کی آپ کو پروائیٹ کر دیئے کہ جسٹ آپ نے اگر پکچیرز یا ویڈیوز سینڈ کرنی ہے تو سیمپل ایس ایٹ آپ نے پلس آئیکون کی اوپر لانگ پریس کرنا ہے تو آپ چلے جائیں گے ڈریکٹ اپنی گیلری میں جہاں سے آپ پکچیرز یا ویڈیوز سیلیکٹ کر کے اپنے فرینڈ کو شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ سے یہ بہت زبردست فیچر ہے دوستو پوری دنیا کے ساتھ پاکستان میں بھی یہ چیز بہت زیادہ کومن ہے کہ کسی کو جب ہم ورٹس ایپ کے اوپر وائس میسے سینڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو پہلے سنتے ہیں اس کے بعد ہی اس کو کسی پرسن کے سامنے فارگوٹ کرتے ہیں یہ نوٹس کرنے کے لیے کہ کہیں پہ کوئی گلدی تو نہیں ہوئی کبھی کبھار تو ایسے گروپس میں ہوتے ہیں جہاں پہ پوسیبلیٹی نہیں ہوتی کہ اس کو ہم سن سکے یا اس کو ہم ایوریون سے ڈیل کر سکیں ہاں ہلو کیسا برو ہاں ہلو کیسا برو ہاں ہلو کیسا برو برہ دوستو آج کے ٹائم میں اگر ورٹس ایپ کے اوپر آپ کسی کو وائس میسیج بھیج رہے ہیں تو جیسی آپ نے مایکرو فون کو سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو ایک لاؤک بٹن جو ہے ویزیبل ہو جائے گا جیسی آپ مائک کو اس کے اندر انسٹ کر دیں گے تو آپ کو وائس میسیج جو ہے وہ لاؤک ہو جائے گا اس کے بعد اپنے voice message کو record کرنے کے بعد آپ سن بھی سکتے ہیں اس کو re-edit بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست فیچر ہے آپ اس کو last میں try کر جائے رہا ہوں اور یہی سیم فیچر آپ ویڈیو کالنگ ورڈ سیب بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ فیچر ہے بہت اس کا بھی کچھ لوگوں کو ہی پتا ہے دوستو کہ ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو like کریں اور comment section میں بھی بتائیں کہ آپ کو feature کیسے لگ رہے ہیں دوستو یہ بہت ہی زیادہ amazing اور زبردست فیچر ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے آج کے ٹائم میں آپ کو ورڈس ایپ کی اوپر ایک dialer ملے گا اس سے پہلے ہم ورڈس ایپ کی اوپر میسے ہی کر سکتے تھے یا calls کو سن سکتے تھے بٹ جو dialer ہوتا تھا وہ ہماری mobile کا ہوتا تھا بٹ اب ہمیں ورڈس ایپ کی اوپر ہی ایک dialer ملے گا جس کو ہم use کر پائیں گے کسی بھی انہوں number کو save کرنے کے لئے اور اگر آپ چاہیں تو number کو save کیے بینہ ہی اس کے ساتھ chats کر سکتے ہیں calls کر سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی زبردست فیچر ہے آپ کو جلدی ورڈس ایپ کی اوپر دیکھنے کو ملے گا آج کے ٹائم کی بات کریں تو ورڈس ایپ کی اوپر پچاس کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ورڈس ایپ کی اوپر status لگاتے ہیں یا ورڈس ایپ کی status کو view کرتے ہیں لیکن دوستو status کی بھی تین big updates ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہیں آج کے بعد جب بھی آپ کو کوئی friend status لگائے گا تو اس کی notification آپ کو آئے گی کہ اس بندے نے status لگایا ہے اور اگر تو وہ free ہوئے تو اسی ٹائم آپ کے status کو دیکھ بھی پائیں گے دوستو یہاں بھی bad news ہے جو کی status نہیں دیکھتے ہیں میری طرح ان کے لئے اور جو status delete کر دیتے ہیں ان کے لئے وہ اس لئے یہ کہ کہ ہم جب بھی کوئی new notification آتی ہے ہمارے موبائل کے اوپر ہم اس کو click کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں جب بھی notification ہمارے موبائل پہ آئے گی تو ہمیں یہ addiction ہوگی یہ عادت ہوگی کہ ہم اس notification کو open کریں تو ہم ہر status کو دیکھنے کی عادت جن ہے وہ ہمارے لئے bad news ہے but میرے پاس ایک solution ہے کہ میں اپنے جو friends بار بار status لگاتی ان کو block کر سکتا ہوں یا کہ ہم expect کر سکتے ہیں کہ future میں notification off کا بھی option ورٹس ایپ available کر دیں تو یہ بہت ہی ایک اچھی چیز ہوگی کیونکہ جو log status کو دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ notification کو بھی off کر پائیں گے میرے خیال سے جیسے یہ update آیا گی تو notification میں on off کا button already available ہوگا اور اگر on off کا option نہیں ہوتا تو اب اسے مجھے اپنا future block list نظر آ رہی ہے اگر آپ کو بھی نظر آ رہی ہے تو comment section میں لازم بتائیے گا اور دوستے ایک اور چیز AI اتنا ورٹس ایپ کے ساتھ connect ہو چکا ہے کہ آپ جس persons کے ساتھ زیادہ بات کرتے ہیں conversation کرتے ہیں message کرتے ہیں call کرتے ہیں دن رات بات کرتے ہیں ان کا ہی ورٹس ایپ کی notifications آپ کے پاس آئیں گے next status کی update یہ ہے کہ آپ کو like کا button بھی اس کے ساتھ ملے گا جب بھی آپ کسی کا status دیکھیں گے تو اس میں آپ کو like کا button ملے گا کہ آپ status like کر سکتے ہیں تو وہ جو آپ کا دوہ سے اس کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کے status کو آپ نے like کیا ہے اور دوستو status کی تیسری جو update ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کہ کسی بھی friend کو اگر آپ status پہ mention کرتے ہیں تو اس کو بھی notification جائے گی تو اس کو بھی privately notification جائے گی کہ آپ کو اس status پہ mention کیا گیا ہے for example کے طور پہ facebook کی اوپر comment section میں جب بھی آپ کسی بندے کو mention کرتے ہیں تو اس کو جیسے notification جاتی ہے same as ویسے ہی notification ورٹس ایپ کی اوپر جائے گی جب آپ کسی کو status کی اوپر mention کریں گے important اور note کرنے والی بات یہ ہے کہ just اس person کو ہی inbox میں message جائے گا کہ آپ کو اس status پہ mention کیا گیا ہے اور آپ کے کسی بھی friend list کو یہ message نہیں جائے گا کہ اس بندے کو mention کیا گیا ہے just وہ status سے ہی view کر پائیں گے دوسرے میں نے ورٹس ایپ کی 7 facts والی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ورٹس ایپ user 23 time day میں ورٹس ایپ کو open کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں بٹس ویڈیو میں میں کہتا ہوں کہ 23 time سے بھی زیادہ time ہو جائے گا کیونکہ notifications بہت ساری چیزیں دوسرے یہ نہیں ورٹس ایپ کی اوپر جب آپ ویڈیو کسی کو upload کرتے ہیں تو ویڈیو کو آپ double tap کر کے right side کی طرف آگے لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو reverse کریں گے double tap کر کے تو آپ ویڈیو کو پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے ویڈیو play کیے تو اس کو آپ small بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ chat بھی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت کمال کی update ہے ورٹس ایپ دوستو بات کریں اگر meta کی تو اس نے instagram facebook اور ورٹس ایپ کے اوپر ai کے فیچر کو دیا ہے جس سے ہم کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں even کہ وہ ہمیں pictures کو بھی edit کر کے دے گا برد دوستو یہ ai کا فیچر بہت کم لوگوں کا ملا کچھ لوگوں کو facebook کے اوپر ملا کچھ لوگوں کو instagram کے اوپر ملا اور کچھ لوگوں کو ہی ورٹس ایپ کی اوپر یہ فیچر ملا اور مجھے بھی یہ فیچر ملا ہے جس کی آپ screen shoot یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے mind میں جو بھی question ہوگا ہم ورٹس ایپ کے meta ai سے پوچھ سکتے ہیں جس آپ نے type کرنا ہے وہ آپ کو answer دے گا جس type کرنا ہے وہ آپ کو answer دے گا دوستو سب سے important بات آج کے time میں ہم نے کوئی movie send کرنی ہو picture send کرنی ہو یا کوئی application ہی send کرنا ہو تو ہم share it application کا use کرتے ہیں یا پھر android phones میں nearby share کا option مل جاتا ہے لیکن آنے والے time میں ورٹس ایپ share it جیسے applications کو replace کر دے اب دوستو ہم ورٹس ایپ کے اوپر رہتے ہوئے without any internet connection ورٹس ایپ سے ہی movie send کر دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو اچھی لگ اس ویڈیو کو لازمی like کیجئے گا لازمی share کیجئے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے اس ویڈیو کے حوالے سے اور اس چینل کی اوپر نیو تو چینل کو لازمی subscribe کیجئے کیونکہ latest technologies کے لیٹر ویڈیو ڈیلی بیس کے اوپر اپنا خیار رکھیں اس ویڈیو کو share کریں ویڈیو ویڈیو فیس بوک فرینڈ کے ساتھ تنکس فور ویڈیو